اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو گوشت بیشنے والا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ گوشت بیشنے والا تو عام آدمی ہوتا ہے وہ میرا ساتھی کیسے بن گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے بازار گئے تو ایک آدمی عام سا بیٹھا ہوا ہے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے بیش رہا ہے دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا کھندے پہ لڑکا کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے گھر پہنچے تو اس نے اس کو گوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ چڑھایا ہٹا گوندھا اس سے نرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور پھر سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی پھر اس کو ٹرے میں رکھا پھر ایک عورت یوں کر کے لیٹی پڑی تھی ایسے بالکل تو اس کو جا کے ہلایا مان جی اٹھو کھانا کھاؤ تو اس کو ایک ہاتھ کا سہارہ دیا دوسرے ہاتھ سے اس کو ایسے روٹی کھلائی جب اس نے یوں کیا یعنی میری بس تو اس نے اس کا موں صاف کیا اور اس کو جل بلٹانے لگا تو وہ کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام تک آواز نہیں پہنچی جب وہ فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے میں صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں پھر شام کو آتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے باقی کام دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی وہ کہیں لگا جی ماں جو ہوئی جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے میں تو ایک عام آدمی اور وہ اللہ کا نبی ماں کی دعا ایک عام انسان کو اللہ کے نبی تک پہنچا دیتی ہے تو آپ کینیڈا میں رہو مدینہ میں رہو اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی دعا لو ان کی دعا